کراچی میں بارش کو کئی گھنٹے گزر گئے لیکن شہر کی سڑکوں سے تحال پانی نہیں نکالا جا سکا مختلفات ساتھ میں تین افراد جان سے گئے انتظامیوں کے بڑے بڑے دعوے بارش کے پانی کے ساتھ ہی بہ گئے کچھی آبادیاں تباہ پوش علاقوں کا حال بھی پسواندہ علاقوں جیسا دیفنسی کلپٹر نیپا سے سرجانی ہر طرف پانی ہی پانی کراچی ڈوبتا رہا انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لیتی رہی ناغن چورنگی پر گھٹنو گھٹنو پانی نالے آفے سے باہر گھٹر ابلتے رہے پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکین عذیت کا شکار سر کے دریا کا منظر پیش کرتی رہی ملی ندی میں تغیانی سے کورنگی کاؤزے بند کراچی ہیدر آباد موٹر میں کا ایک فریک بھی متاثر رہا انڈر پاسے سالہ بنے رہے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج رینجز نے انتظامیہ کی معاملت کی بارشوں کا ایک اور سسٹم کراچی کی جانے بڑھ رہا ہے چودہ جولائی کی شام یا رات کراچی میں بادر برسیں گے ساٹھ سے اسی میلی میٹر بارش برس سکتی ہے میکنم آسمیات نے خبردار کر دیا کہا موجودہ بارش کا سرسلہ دو سے تین دن مزید سلے گا شدید بارشوں کے باعث اب دیم میں پانی کی سطح بلان پانی کی سطح تین سو سیسس فٹ تک پہنچ گئی صرف دو فٹ گنجائش پاکی رہ گئی چمن شیلہ باق کے قریب تیز رفتار گاڑی کھائی میں جاگری حافظے کے نتیجے میں پانچ اپتار جان بھاک ساتھ زخمیں زخمیں کتی بندات کے لئے اسپتال منتقل کر دیا گیا لائیا میں پی ٹی آئی کے چوک آزم جلسے کی تیاریاں جاری چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے جلسہ گاہ میں سٹیج تیار پانرہ ہزار سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں کارکنان پر چوچ اور قومی خواتین قرکٹ سکارٹ سیفری کی سیریز میں شرکت کے لئے آئیلینڈ روانہ قومی سکارٹ بیل فاسٹ میں سیریز مکمل کرنے کے بعد قومن بیل گیمز میں شرکت کے لئے برمینگم روانہ ہوگا آئیلینڈ کے خلاف تین ملکی سیریز میں تیسری ٹیو پاس چولیہ کی